ناظرین میرے چینل حسینہ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیں اور سائب میں بیل آئیکنس بناوائے اس پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہوں آپ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو خواب میں بہت اچھی تعبیر بتانے جا رہی ہوں خواب میں چادر دیکھنے کی تعبیر امید کرتے ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب کپڑوں سے بہتر چادر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چادر سوتی ہے اور سبز و سفید ہے یا نیا کپڑا پہنا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ جامعے کی امدگی کے مطابق فراخیہ نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ جامعہ تنگ ہے سیاہ اور نیلا ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چادر فروش ایسا آدمی ہوتا ہے کہ دین کو دنیا کے بدلے اختیار کرتا ہے خاص کر اگر سوتی چادر ہے اور اگر چادر میں عبر شم دیکھے تو دلیل ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہی کا تعلیل ہے اور حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص خواب میں پردہ دیکھے یعنی چادر کے ساتھ پردہ کرتا ہے دیکھے اس کے دروازے پر لٹکا ہوا ہے اگر ہو تو گم و ندہ کی دلیل ہے اور ترس و بین ہے اور آخر کار امن ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ سرائے کے دروازے یا منجید کے دروازے یا بازار میں پردہ پڑا ہوا ہے تو گم و ندہ اور نیایت بڑے خطری کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پردہ ضائع ہوا تو صاحب خواب گم و ندہ سے خوشی پائے گا اور ترس و بین سے امن میں ہوگا اور اگر دیکھے اگر پردہ دیکھے اور گیر معروف ہو تو نہائی سخت و گم ہوگا اور اگر معروف ہے تو زیادہ آسان ہوگا حضرت جعبید بن مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیا پردہ دیکھنا بادشاہ کے لیے اچھا ہے اور ریایہ کے لیے بہت برا ہے اور پرانا پردہ دیکھنا کسی حال میں بھی اچھا نہیں ہے تو ناظرین یہ خواب میں پردہ دیکھنے کی اور چادر دیکھنے کی تحبیر امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آگئی ہوگی جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی